اسرائیل کو مو توڑ جواب ایرانی میزائلوں نے تلویب میں اہداف کو نشانہ بنایا ہے ایرانی میزائل اسرائیلی ائر بیس پر بھی گرے کچھ میزائلوں نے نیٹزم کے علاقے کو نشانہ بنایا بڑی تعداد میں اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر دیا حیفہ میں ریلویس ٹیشن کے قریب فائرنگ سے آٹھ افراد ہلاک اور زخمی تلویب میں فائرنگ سے کئی سے یونی آباد کا زخمی ہو گئے چیک کی حالت تشبیش ناک اسرائیلی حکام نے عوام کو شیلٹر میں رہنے کا حکم دے دیا اسماعیل ہنیاں حسن نصر اللہ اور نیل فروشان کی شہدت تبدلہ لینے کے لیے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا ایرانی پازداران انقلاب کے مطابق اسرائیل پر حملے سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے فیصلے اور فوج کی حمایت کے بعد کیے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے ایرانی پازداران انقلاب کو اسرائیل پر حملوں کا حکم دیا تھا حملے کی پہلی لہر کے بعد دوسری لہر بھی شروع ایرانی پازداران انقلاب کے جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل نے حملہ کیا تو دوبارہ جواب دیا جائے گا اسرائیل پر بلیسٹک کروز میزائلوں اور ڈرونز سے حملہ کیا گیا اسرائیل پر حملوں کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں جشن اور آتش بازی ایرانی حملوں میں اسرائیلی فورسز کا نیواتم ائر بیس مکمل طور پر تباہ سید حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسرائیلی تیاروں نے نیواتم ائر بیس سے ہی اران بھری تھی حملوں کے بعد اسرائیلی وزیراعظام نیتن یاہو زیر زمین بنکر میں چھپ گئے اسی سے نوے فیصد ایرانی مزائلوں نے اسرائیل میں فوجی اداف کو نشانہ بنایا حملوں میں اسرائیلی وزیر دفاع کے زخمی ہونے کی اطلاعات حملے کے بعد اسرائیلی جنگی قابینا کا ہنگامی اجلاس طلب اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کو اس حملے کی بھاری قیمت چکا نہ پڑے گی امریکی صدر نے بھی فوری قومی سلامتی جیم کا اجلاس طلب کر لیا جو بائیڈن کہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو حملوں کے خلاف دفاع میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے اسرائیلی فوج کی زمینی راستے جنوبی لبنان میں پیش قدمی سیہونی فوج کی بھاری اسلحہ اور توپو کے ہمراہ جنوبی لبنان میں داخل ہونے کی کوشش پولا بارڈر پر پہلا حملہ اقوام متحدہ کیام فورس اور لبنانی فوج بھاگ نکلی حزباللہ کے مجاہدین نے زیرو لائن کی چیک پوسٹو پر پہنچ کر کمان سبھالی حزباللہ نے اپنے رزوان فورس کی ویڈیو جاری کر دی ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اسرائیلی فوج کو پیغام سیہونی جنگی تیاریوں کے جنوبی لبنان سمیت مختلف فلاقوں پر حملے بمباری میں سو سے زائد افراد شہید درجن و زخمی جنونی ریاست کے شامی دار الحکومت پر بھیوار دمشق پر فضائی حملے میں خاتون اینکر سمیت تین افراد شہید حزباللہ کے میڈیا تعلقات کے عوضے دار نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا محمد افیف کا کہنا ہے کہ لبنانی سرحت میں دراندازی کا سیونی دعویٰ سراسر غلط ہے حزباللہ اور قابض افواج کے درمیان کوئی براہراز زمینی جھڑ پر نہیں ہوئی مزید کہا کہ جو بھی لبنان میں داخل ہونے کی حمد کیا کوشش کرے گا ہمارے مجاہدین دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے جاری نصیرات میں رات گئے حملے میں ایک ہی خاندان کے گیارہ افراد سمید بتیس فلسطینی شہید نصیرات میں تازہ حملوں میں تیرہ فلسطینی جان سے گئے غزہ سٹی میں بھی اسرائیلی بمباری شہدہ کی مجموعی تعداد ایک تالیس ازار چھ سو اٹیس ہو گئے آزادی ریاست ہو گی ماں کی طرح ریاست ہو گی ماں کی طرح ریاست بن گیا باپ کی طرح اور اس میں برا برا ہاتھ چیف جسٹس افتقاد چودری کی عدالت کی مائن سیٹ ہے پارلمان پہ مسلسل حملر آور رہا ہے یہ ادارہ آئینی عدالت بننا ضروری ہے آمیر کے بنائے گئے کالے قوانین کا خاتمہ ضروری ہے ہمارے خاندان کا سفر کٹ پتلیوں سے شروع نہیں ہوتا بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹہ میں وکلا سے خطاب اسلام آباد میں عدالتی جنگ سے لا تعلقی کا اظہار کیا افتقاد چودری جیسے مائن سیٹ نے عدلیہ کو خراب کیا ہر رکن پارلمنٹ کو مرضی کے مطابق ووٹ کا حق ہے یہ بات درست ہے کہ آج کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں لیکن حالات تو تب بھی بہت برے تھے جب ایک ایسا فیرون بیٹھا تھا جس کے خلاف کوئی لپکشائی نہیں کر سکتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا مسلسل موقف رہا ہے پورا یہ وعدہ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں نے قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کا کیس کا ایک وفاقی آئینی عدالت ایکل نمائنگی کے نہ ہونے کا نقصان اٹھایا ہے قوہین عدالت کا مطلب کیا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جج کے خلاف کچھ بولے تو آپ کو زندگی بھر کے لیے سزا ملے کیا یہ اظہار رائی کی آزادی ہے بلاول بھٹو زرداری کا وقلہ سے سوال پوچھا کیا اظہار خیال کی آزادی یہ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے دیں آپ وزیراعظم کو نکال دیں آپ اٹھارویں اور انیسویں ترمیم میں تبدیلی کریں اور ہم چھو تک نہ کر سکیں آپ چاہتے ہیں کہ فیصلے ہوتے رہیں موسیقی